بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان سے چونکہ آپ نبی ہے اور ملک الجبال ایک اور فرشتے کو ساتھ لاتے اور کہتے ہیں نبی یہ ملک الجبال ہے آسمان یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اگر آپ حکم دے تو تائف دو پہاڑوں کی بیچ میں بسائے حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک جھٹکیں ملا دیں گا آپ کہتے ہیں نہیں میں لوگوں کے لئے زحمت نہیں بنا کر آیا ہوں رحمت بنا کر بھیجا کیا ہوں میں امید کرتا ہوں ان کی نسل ایمان لہٰذا چھوڑ دو میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس نبی کو یہ پاورس حاصل ہو جائے اور نوز باللہ اگر وہ خاتل ہو تو کیا کوئی خاتل موقع چھوڑیں گا جب اس کو موقع ملا دو پہاڑوں میں ساری نسلوں کو کرش کر دینے کا ساری انسانیت کو برباد کرنے کا وہ کہتے ہیں نہیں جانے تو نہیں پتا ایک مخام پر جنگ اہد کے اندر ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا جو آپ کے دات مبارک پہ چہرے مبارک پہ لگا آپ کے دات شہید ہوئے اور دو کڑیاں آپ کے گالوں میں دھس گئی آپ زمین پر گر گئے ساتھ بین وقخاص اور چند صحابہ چھے سے سات صحابہ آپ کے اطراف میں ہیں اور خون آپ کے چہرے سے جا رہا ہے آپ خون کو پوچھتے اور کہتے ہیں اے اللہ اس قوم کو معاف کرنا اللہم اغفر لی قومی فَإِنَّهُ إِلَى عَلَمُونَ یہ جانتے نہیں کہ اس کے ساتھ کرے لہٰذا چھوڑ دینا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ جوش مار جائے کہ اس نبی کو میرے تم یہ سلوک کرتے ہو جو تمہارے پاس حق کا پیغام لائے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ میری قوم کی مغفرت کرنا ماف کر دینا ان کو یہ میرے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں فَإِنَّهُ لَا عَلَمُونَ ان کو معلوم نہیں نا میرے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ نبی نہیں مان رہا ہے تو آپ اگر نبی زحمت ہوتے ہیں نعوذ باللہ خاتل ہوتے ہیں تو یہ سب سے گلوریس چانس تھا اللہ عذاب برسا دے آسمان سے ختم اور بربارت کر دے مکہ کو اور تمام لوگوں کو اس کے طرف نہیں کیا یہ میں سمجھتا ہوں ایک اور دو مثالیں دی یہ دو مثالوں کو میں سے ایک بھی آپ رکھ دے اور ساری انسانیت کی خصے ایک طرف رکھ دے اس کی برابر نہیں کر سکتی ایک مثال اور دیتا ہوں آخری مثال ہے ایسی مثال ہے میں دعوی اور چیلنج کرتا ہوں انسانیت اس مثال کی برابر ایک مثال ایک ایگزمپل لا دے کہ ایسا ہمارے پاس ہوا ہے یا ایسے لوگ تھے ایسا رحمدلی ایسا شفیق نبی ایسا عظیم اور عظمت رکھنے والا نبی ایسا برداشت کرنے والا حلم رکھنے والا نبی جس کی انتیانی فتح مکہ کو یاد کرجئے ار رحیخ المختوم اور تمام سیرتوں کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے فتح مکہ میں آپ مدینے میں سے نکل کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں مدینہ آپ چھوڑ چکے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں دس ہزار کا فوجی لشکر ساتھ میں مکہ کے آبادی ستر ہزار کے خریب بتائی جاتی ہے اس وقت ہی ستر ہزار لوگوں کی زندگیاں اب اس لشکر کے ہاتھ میں دس ہزار کے لشکر کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فتح مکہ ہے یہ وہی شہر ہے جو شہر میں جو نبی پیدا ہوئے تھے اس شہر سے آپ کو نکالا گیا آپ رسوہ ہو کر اس شہر سے نکلے حالانکہ اس شہر سے آپ کوئی اتنی سخت محبت تھی کہ جب آپ مدینہ مکہ میں تھے اور بیت المقدس کے طرف خبلہ تھا تو آپ کعبے کے اس طرف کھڑے ہوتے ہیں اور کعبے کو بیچ میں لے کے بیت المقدس کو فیس کرتے ہیں نماز کے اندر تاکہ جو کعبے سے آپ کی محبت تھی وہ ظاہر ہوتی لیکن جب آپ مدینہ گئے تو کعبہ پیچھے چھوڑ گیا مدینہ سے جو ہے بیت المقدس اس سائیڈ تھا کعبہ پیچھے آتا تھا آپ نماز میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے شاید اللہ میری دعا سن لے اور کعبے کو واپس خبلہ بنا دے اتنی نبی کو اس شہر سے محبت تھی اس شہر سے لوگوں نے آپ کو بڑا رسوہ کر کے نکالا تقلیف دے کے نکالا دو بیٹیوں کو طلاق دے کر آنگ پر کچھرہ دال کر گھر میں کچھرہ پھیک کر سر پر جو ہے اونٹ کی وجڑی اور گندگی اور جو اس کا غیلازت وہ سر پر دال کر گلے کے اندر ایک کپڑا دال کر کھیچ کر ایسا ماندہ کہ آپ کی آنکھیں نکل کر باہر ایک ریوات میں آتا عبو بکرہ صدیق نے بیش میں گھس کر بچایا تو آپ کو اتنا مارا کی آپ کا سر اور چہرہ ایک جسا کر دیا مار مار کر تو وہ نبی جس کو اتنی تکلیف ہے عذیتی دی گئی جس کے ساتھیوں کو جو ہے اونٹ سے بان کر دو ٹکڑے کر دیا گیا کسی کو شرمدہ میں نیزہ دال کے مار دیا گیا کسی کو آنکھ پر لٹا کے مارا گیا یہ وہی بستی ہے جس سے اس ظلم اس ستم کے بنیاد پر وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجبور ہو گیا کہ وہ شہر شڑ کر مدینہ جائے لیکن دس سال بعد وہی نبی اور وہی ساتھی جو ظلم کے تحت دبے تھے آج ایک کانکرر کی حیثیت سے آج ایک فاتح کی حیثیت سے آج ایک وینر کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں اندازہ لگائیے تاریخ میں ایک بھی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے جہاں کوئی رومی فوج کوئی فارسی فوج کوئی چینی فوج کوئی منگولی فوج کوئی جاپانی فوج کوئی امریکہ کے چہرے ایڈینس ہو یا نیٹیوز ہو کوئی بھی ہو کوئی فوج ہو جس کو کہیں سے ظلیل اور رسوہ کر کے نکالا گیا ہو اب اس شہر میں واپس ہو داخل ہو رہے اور انہوں نے کسی کو ختل نہ کیا ہوں یہاں نبی رحمت داخل ہوتے ہیں اور مکہے والوں سے پوچھتے ہیں کیا امید کرتے ہوں عربوں کا سسٹم بتا دیتا ہوں کیا تھا عرب جب اپنے خبیلے سے بدلہ لیتے اور جو خبیلہ ہاوی اور فاتو ہوتا کونکرر ہوتا وہ خبیلہ کیا کرتا سارے مردوں کو زباہ کر دیا جاتا زباہ ساری عورتوں کو یا تو لانڈی بنا لیا جاتا استعمال کے چیز یا بیج دیا جاتا بچوں کو غلام بنا کے فروض کر دیتے یہ تھا عربوں کا طریقہ سارے لوگ امید کر رہے ہیں کہ اب یہی طریقے کو محمد عربی بھی شاید فالو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونکرر کے حصے سے دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں پوچھتے کیا امید کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ سے وہی امید کرتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی معافی بس امن میں ہے جو کعبے میں ہے امن میں ہے جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ امن میں ہے اور ایک ختل بھی نہیں ہوتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو ایک ایگزمپل لائے اسی برداشت کی جس شہر سے جس شخص کو ادنا انسان کے حصے نکالا گیا آج اس شہر میں ایک فاتو اور کونکرر کے حصے سے واپس آتا ہے اور ساروں کو معاف کرتا ہے جس نے چچا کو ختل کیا جس نے اس کے رشداروں کو ختل کیا اور جس نے اس کو مختلف اندازوں سے ختل کیا کہتا ہے سب کو معاف کر دیا سب کو معاف کر دیا ارے یونانی رومی فارسی چینی منگولی سپینی فرنچ اور اس کے بعد وائیکنگ یا آپ کے انگلینڈ یا سکوٹلینڈ آئیلینڈ میں مثالیں دے سکتا ہوں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں جب یہ جیتے تھے تو انسان تو دور کی باتیں گدے اور کتوں کو بھی تکڑے کر کے مار دیتے تھے زندہ رہنے پوری کی پوری انسانیت اور نسل جتنے چیزیں سانس لیتی ہیں نا اس کو برباد کر دیتے تھے اور آج کی موجودہ بائیول کی مطابق بھی جب بہت سارے بائیول کہہ رہی ہے معاف کرنا میں ان نبیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہوں لیکن بائیول کی مطابق جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم میں گھسے اور جتنی قوم پر انہوں نے حملہ کیا ان کے مطابق ہر سانس لینے والی چیز کے تکڑے کر دیئے گئے ہر سانس لینے والی چیز کی یہاں تک کہ گدے اور کتے بھی تکڑے کر دیئے گئے گدے اور کتے کیا کرتے ہیں تکڑے کر دی جاتے تھے اس دور میں اس نبی نے ایک مثال دی رہتی دنیا تک آج بہت لوگ ہیں آمن کی علم مردات دنیا میں آمن خائم کرتے ہیں لاکھوں اور کرو لوگوں کو مار کے وہ کہہ رہے ہیں آمن خائم کرتے ہیں ایک زمین پر گھسکت تیس لاکھ لوگوں کو مار دیا دس سال کے نیراق میں اور کر رہے ہیں آمن خائم کرتے ہیں اگر تم واقعی میں آمن خائم کرنے والے ہو تو یہ نبی ہے جس کو شہر سے نکالا گیا اپنے شہر اور اپنی زمین کو واپس لے رہے ہیں لوگوں سے کسی دوسرے کی یا کسی دوسرے کے باپ کی زمین پر خبزہ نہیں کر رہے ہیں اپنی زمین واپس لے رہے ہیں جس سے اسے نکالا گیا تو یہ نرمی ہے اور یہ سلوک ہے ایک مارانے جاتا آپ کہہ رہے ہیں ہم دنیا کو آمن دیتے ہیں لاکھ کروڑوں مار کے تو آپ سب سے بڑے دہشتگرد تو آپ ہی ہیں اور آپ دنیا کو آمن کی بات ہیں یہ ہے آمن یہ ہے آمن کہ ایک انسان ختل نہیں کیا گیا فتح مکم ایک انسان ایک مثال ایک ادھارن میں چیلنج کرتا ہوں انسانیت کو لے آئے اور پھر بتائیں اور پھر کہیں کہ یہ نبی ظالم تھا نوزود ایسا برداشت کرنے